سباسپا ادھیکش امپرکاش راجبر نیا سیاسی دوست تلاش رہے ہیں یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ اکلیش شادو سے ناراضگی کی خبروں کے بیچ وہ آج دلی پہنچے ہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ وہ بی جی پی ادھیکش جی پی نڈا سے ملاقات کر سکتے ہیں وہیں ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ راجبر نے وکلپ کھلے رکھے ہیں اور مایا وطی سے ہاتھ ملانے سے بھی وہ پرہیز نہیں کریں گے دوستی کی سوگند خانے والے دوستی کی مثال دینے والے اور دوستوں کے ساتھ مل کر ستہ پر قابض ہونے کا دمب بھرنے والے امپرکاش راجبر کو ایک بار پھر سے نئے سیاسی دوست کی تلاش ہے یوپی کی سیاست میں امپرکاش راجبر کو دل بدلو نیتا کا خطاب ملا ہے راجبر جس بھی پارٹی کے ساتھ چناؤ لڑتے ہیں نتیجے آنے کے بعد اس سے ناراض دکھنے لگتے ہیں فیلحال وہ سپا کے ساتھ ہیں اور اکھلیش یادف سے ناراض ہیں اکھلیش پر جم کر حملے بھی کر رہے ہیں اور پلٹ بھی رہے ہیں ہم تو سمجھوہ دی پانٹی کٹ بندل میں ہیں اور رہیں گے اکھلیش ہی چاہیں تو ہم لوگوں کو نکال سکتے ہیں اکھلیش ہی چاہیں تو ان کی مرگی کو لکھتے ہیں ہم لوگوں کو لکھتے ہیں کوئی بات نہیں دوازار چوبیس کے لیے اب راجبر ایک نئی سکرپٹ لکھ رہے ہیں اور اس سکرپٹ کے رہسے سے پردہ سولہ جولائی کو اٹھے گا لیکن سوتری یہ بتاتے ہیں کہ راجبر بی جے پی اور بی ایس پی دونوں کے ٹچ میں ہیں خبر کے مطابق راجبر آج ڈلی پہنچے ہیں اور وہ بی جے پی عبدیقشو جے پی نڈہ سے ملاقات کر سکتے ہیں وہیں سوتروں کے مطابق ایک ہفتے پہلے راجبر نے مائیوطی کے میڈیا انچارد میوالال سے بات چیت کی تھی پھر ان کی بات مائیوطی سے کرائی گئی اس ملاقات کو لے کر سیاسی اٹھکلیں تیز ہو گئی ہیں درسل راجبر اور سپا کے بیچ کھینستان چل رہی ہے اس کے پیچھے آنے والا لوگ سوا چناؤ مکھے کارن ہے سوتر بتاتے ہیں کہ راجبر کو اس بار لوگ سوا کی پانچ سیٹیں چاہیے اکھلیش یادو ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان پانچ سیٹوں میں سے راجبر ایک اپنے بیٹے کو دو مختار انساری کے پریوار کو دینا چاہتے ہیں راجبر اسی ڈیل کو سیل کرنے کے لیے اکھلیش سے ملنا چاہتے ہیں لیکن سپا نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اکھلیش اور راجبر کی فلحال ملاقات نہیں ہو رہی ہے راجبار اکھلیش سے مل کر اپنی شرطوں کو رکھنا چاہتے ہیں اگر اکھلیش کے ساتھ لوگ سبھا میں پانچ سیٹوں والی یہ ڈیل فائنل نہیں ہوتی ہے تو پھر راجبر نئی پارٹی کے ساتھ کھڑے نظر آ سکتے ہیں اوم پرکاش راجبر اور اکھلیش شادوں کے بیچ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں جہاں ایک طرف راجبر لگاتا اکھلیش شادوں پر حملہ ور ہیں تمہیں دوسری طرف اکھلیش شادوں چپی سادے ہوئے ہیں ہوا تو اس بات کی بھی ہے کہ اوم پرکاش راجبر اپنا نیا سیاسی دوست تلاش رہے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہی بہوجن سماج پارٹی سے بھی قریبیاں اجاگر ہو رہی ہیں اوم پرکاش راجبر جلد ہی اپنا نفع نقصان تول کر بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اب راجبر سولے جولائی کو کیا فیصلہ لیتے ہیں اس پر پورے پردیش کی نگاہیں ٹکی ہیں بیرہ ریپورٹ زی میڈیا اور ویدان سبہ چناؤں میں ہار کے بعد سے ہی راجبر اکلیش پر حملہ ور ہیں جب سے چناؤں ختم ہوئے اس کے بعد سے ہی راجبر جو ہے اکلیش شادوں کو نصیحت دے رہے ہیں حملہ ور ہیں اکلیش پر راجبر کا وار کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسی کمروں میں بیٹر نہیں ہوتی ہے راجنیتی یہ کہا ہے اوم پرکاش راجبر نے اکلیش شادوں کے لیے اور ایسی باتیں یہ بار بار کہتے آئے ہیں لیڈر کے نہیں ہونے سے اپچناو ہارے ہیں جو رامپور کا اور آزمگر کا اپچناو ہارے ہیں اس کی چرچہ ہو رہی ہے اکلیش کو ہم لوگوں کی ضرورت نہیں ہیں یہ اوم پرکاش راجبر نے کچناو جیتنے کے لیے زمین پر کام کرنا پڑے گا یہ نصیحت دی ہے یشون سینا کو چاچا کا ووٹ دلا کر دکھائیں آنے کی شعپال یادوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اکلیش سے بات چویت کرنے ہم نہیں جائیں گے تو یہ بات کہی گئی ہے اوم پرکاش راجبر کی طرف سے لگاتار اوم پرکاش راجبر اکلیش شادو پر حملہ ور ہیں اور تمام باتیں یہاں پر کہہ رہے ہیں پرگتی شریف سماجوادی پارٹی کے مکھیا شعپال سنگھ یادوں نے انڈی اے سمرتک کا راشپتی پرتیاشی درہپتی مرمو کو سمرتن دینے کا اعلان کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شعپال یادوں نے ایک بار پھر سے سپا کے راشتری ادیش اکلیش شادو پر بڑا حملہ بولا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں شعپال یادوں نے کیا کچھ کہا ہے میں اتنا جانتا ہوں اگر مجھے اسٹار پچارے کی بنا دیتے تب بھی آجمگر کسی چیچہ چاہے مجھے کہیں نہیں دے سماجوادی پارٹی کے چناؤ چنسے میں چناؤ لڑا ہوں اور اپنی پرگت سے سماجوادی پارٹی کی صدستہ سے اسٹیپہ دے کر کے اور سماجوادی پارٹی کی صدستہ لے کر کے چناؤ لڑا تھا سمجھے رہے ہوں کہ ہمیں کسی بھی میٹنگ میں پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے بران مندر تب کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بلایا نہیں جاتا ہے